ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خرگوش کی عجیب و غریب خصوصیات کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں خرگوش کی ایک عجیب و غریب خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ سوتا ہے تو اپنی آنکھیں کھول کر سوتا ہے ناظرین مہارین حیوانات نے لکھا ہے کہ خرگوش کے بارے میں یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ خرگوش جب سمندر دیکھ لیتا ہے تو خوف کی وجہ سے مر جاتا ہے نر خرگوش یہ قسم ایسی بھی ہے کہ جس کے بدن کے ایک حصے میں ہڈی اور دوسرے حصے میں گوشت کا پٹ ہوتا ہے مادہ خرگوش میں شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے مادہ خرگوش اپنے نر سے خود ہی جھکنی کر لکھتی ہے ناظرین مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی انفرومیٹکس ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں ناظرین ہیران کن بات تو یہ ہے کہ مادہ خرگوش حمل کی حالت میں بھی جھکتی کر لیتی ہے خرگوش بہت ڈرپوک جانور ہے یہ اپنا منپسند سبزہ کھانے کے لیے زیادہ تر رات کے وقت باہر نکلتا ہے خرگوش بہت زیادہ مقدار میں سبزہ کھاتا ہے اور اس میں بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے اور غزہ دیر سے حضم ہوتی ہے اس لئے خرگوش اپنا فضلہ کھا جاتے ہیں تاکہ کھائی ہوئی خوراک جلدی حضم ہو سکے مادہ خرگوش حمل کے دوران ہی دوبارہ حملہ ہو سکتی ہے یعنی پہلے حمل کی ممدد گزرنے والی ہو تو یہ دوبارہ حملہ ہو جاتی ہے نرخ خرگوش افضائش نسل کے وقت مادہ خرگوش کی خاطر آپس میں لڑتے ہیں اور یہ اپنے پچھلے پنجوں کے بل آرم نے سامنے کھڑے ہو کر پنجا آزمائی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بالوں کو نوچ لیتے ہیں اور یہ سارا منظر ان کی حسینہ کے سامنے ہوتا ہے جو جیت جاتا ہے اسے حسینہ اپنی طرف بلا لیتی ہے ناظرین یہ منظر قابل دیدھ ہوتا ہے ناظرین مہارینہ ہیوانات نے خرگوش کے متعلق ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ خرگوش ایک سال نر رہتا ہے وہ دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے خرگوش اپنے اگلے پیروں کے پنجوں کے مدد سے بل کھوتے ہیں یعنی سرگ بنا لیتے ہیں بعض اوقات یہ بل کئی کلومیٹر تک لمبی ہوتی ہے تو یہ اس میں آرام سے لیڑ سکتا ہے اور یہ اپنے کانوں کو جوڑ کر سامنے کی طرف کر لیتا ہے اور معمولی سے خطرے پر باہ جانے کے لیے تیار رہتا ہے ناظرین مہارینہ ہیوانات نے لکھایا کہ جنات خرگوش سے بہت ڈرتے ہیں اور اس سے دور رہنے میں اپنی بلائی سمجھتے ہیں ناظرین مہارینہ ہیوانات کے مطابق جنات خرگوش کو حیث ہونے کی وجہ سے اسے دور رہتے ہیں اور اس جانور سے خوب محسوس کرتے ہیں ناظرین مہارینہ ہیوانات نے لکھایا کہ کچھ جاندار ایسے ہیں جن کو حیث آتا ہے جن میں چمگادر، خرگوش، لگڑ بگڑ اور کتیا سرے فرست ہے ناظرین مہارینہ ہیوانات نے خرگوش کے بتی فوائد لکھے ہیں یہ معلومات صرف انٹرٹیئرمنٹ کے لیے ہیں معلومات سنکا صرف انجوائے کریں اگر خرگوش کی چربی کسی سوئی ہوئی عورت کے تکیہ کے نیشے رکھ دی جائے تو وہ عورت نیند کی حالت میں تمام رات فاش کر دے گی اگر خرگوش کے فضلے سے گسل خاندے میں دھونی لی جائے تو وہاں سے جنات باغ جائیں گے اگر کوئی انسان دو چنے کے برابر خرگوش کے دماغ کو گائے کے دودھ میں ڈا کر نوش کر لے تو اس پر بڑھاپے کے اثرات پیدا نہیں ہوں گے ناظرین معلومات نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان خرگوش کے دماغ کو کافور میں ڈا کر پی لے تو پینے والے انسان کو جو بھی دیکھے گا اس سے محبت کرنے لگے گا اگر کوئی نوجوان لڑکی اسے دیکھ لے گی تو وہ عاشق ہو جائے گی یہاں تک کہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے مطالبہ کرے گی اگر کوئی بڑا انسان خشکی کے خرگوش کا عالی تناسن بون کر کھا لے تو وہ انسان پھر سے جوان ہو جائے گا مارینے ہیوانات نے لکھا ہے کہ خرگوش کا گوشت گرم اور خشک ہوتا ہے اور پیٹ کو صاف کرتا ہے اور پرانی قبض ختم کرتا ہے اگر کوئی عورت خرگوش کا خون نوش کر لے تو وہ عورت کبھی حاملہ نہیں ہوگی اگر کوئی انسان خرگوش کے خون کو بطور سرما آنکھوں میں استعمال کرے تو اس انسان کی پلکیں گر جائیں گی اور زندگی میں دوبارہ کبھی بال پیدا نہیں ہوں گے اگر کوئی عورت خرگوش کا دماغ بھون کر کھا لے اور پھر اس میں سے تھوڑا سا اپنے شرمگاہ میں رکھ لے اس کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ہم بسری کرے تو اس عورت کا ہمر ٹھہر جائے گا ناظرین امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکائب کر لیں تاکہ مسید اس طرح کے انفرمیٹرکس ویڈیو آپ تک بروقت پہنچی رہیں اگرے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ